دوستو ڈھائی مورچے کا چکریہو ایک کتاب نہیں بلکہ ایک کورس ہے اور اس کتاب پر دو سو روپے کی چھوٹ چل رہی ہے اور اس کتاب کے وشے میں ایک بہت مہتو پورن چیز اس ویڈیو کے انت میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو انتہ تک اوشہ دیکھئے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے نمستو دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سوابت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ستی سناتن میں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے دو ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کے وشہ میں جو بہت قدعور ہیں پورانی اپنی فیلڈ چھوڑ کر کے اب ہی راج نتہ بنے ہیں اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اپنی پوری دھاک چھوڑ دی ہے ان میں سے ایک سانسد چن کر کے آ چکے ہیں اور دوسرے سانسد نہیں بن پائے لیکن اپنے پورے اسٹیٹ میں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس کو بڑھا دیا ہے انکریز کر دیا ہے اور پورا کا پورا تمیل نادو ان کے نام سے آج کی تاریخ میں تھر رہتا ہے وہ لوگ خاص کر کے جو کی اتر اور دکشن میں آپس میں لڑائی کروا کے راج نتی کے نام پر راج نتی کروٹیاں سیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہم بات کرتے ہیں کنگنا راناوت کی آپ سے بھی جانتے ہیں کہ جیسے ان کو منڈی لوگ سب آکشتر سے ٹکٹ ملا تھا امیدوار بنایا گیا تھا ان کے خلاف پورے آدھے کٹے مورچے نے اپنا جو شڑینتر کا بگل تھا وہ فونک دیا تھا کانگریس جو کی اپنے آپ کو سب سے پورانی پارٹی کہتی ہے اس کے نتاؤں نے بھی کس پرکار سے ان کے شہر کا نام لے کر کے ان کے نام کو غلط طریقے سے اچارت کر کے ان کے چرطر پر ہی سوال پیدا کرنے کا کام کیا تھا اور کس پرکار سے پورے کے پورے آدھے کٹے مورچے کے جتنے بھی چٹے وٹے ہیں سوشل میڈیا پر انہوں نے پورا گندہ کھیل کھیلا تھا ان کے جیتنے کے بعد میں یہ تو صاف ہے سپرسٹ ہے کہ پورا انڈی گٹ بندن حیران پریشان اور دکھی تھا لیکن یہ پورا کا پورا جو انڈی گٹ بندن ہے جس کسان آندولن کو سپورٹ کر رہا تھا اسی آندولن میں بیٹھی ایک محلہ کی بیٹی جو سی آئی ایس ایف کے جوان بھی ہے اس نے چنڈی گڑ کے ائرپورٹ پر جس سمیہ پر کنگنا راناوت انٹری کر رہی تھی اور ان کو دلی آنا تھا ان کے چہرے پر سیدھے ہٹ کر دیا یعنی کہ ایک محلہ جس کی نیوکتی ہوئی ہے مہا پر سرکشہ دینے کے لیے وہی ایک جن پرتی ندھی کو ایک چنے ہوئے جن پرتی ندھی کو اس پرکار سے حملہ کر کے آہت کر دیتی ہے اب آپ جرا سوچئے کہ دماغ کے اندر جن کے پوری گندگی مچی ہوئی ہے شریر کے اوپر یدی اس پرکار سے وردی آ بھی جائے تو بھی دماغ کے اندر کی گندگی تو نہیں جائے گی کنگنا راناوت کو کلویندر کو اور دوارہ مارے جانے والے تھپڑ کو وہ پارٹی کے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں جو رات دن اپنے پورو پردھان منتریوں کے مارے جانے کو بھی شہیدی بتاتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ راجیف گاندی کو شیر لنکا میں بندوق کی بٹ سے مارا گیا تھا اس کے بعد میں تمیل نادو میں ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا وہ سبھی جانتے ہیں اس سے پوروے میں بھی خالستان سپورٹرز نے کس پرکار سے اندرہ گاندی کو بھی گولی مار دی تھی لیکن اسی پارٹی کے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ کنگنا راناوت کو اگر تھپڑ پڑا ہے تو وہ بلکل صحیح ہوا ہے ویسے کلویندر کو اور سے یہ جرور پوچھا جانا چاہیے کہ اسی فارما پروٹیسٹ کے اندر ایک دلت ویکتی کو بے عدوی کرنے کے الزام میں اور وہ بھی جھوٹا الزام تھا اس کے چکر میں ہاتھ پیر کاٹ کر کے بیچ راستے ٹانگ دیا گیا تھا اور اس کا بچہ اس فوٹو کو لے کر بیچارہ آج تک گھوم رہا ہے اگر کل یہی بچہ بڑا ہو کر کے اس کے باپ کے ہتھیاروں کے ساتھ میں وہی حشر کر دے تو کیا یہ کانگریسی خوشی خوشی کہیں گے کہ آج بچے نے اپنا بدلہ لے لیا اور ان لوگوں کے ساتھ میں جو کچھ ہوا وہ بلکل ٹھیک ہوا ہے کیا اس پرکار کا جسٹیفیکیشن کرنے والے لوگ بچ کر کے کہیں مو چھپا پائیں گے کیونکہ انہوں نے بھی ساٹھ سال تک اس دیس کو لوٹنے کا کام کیا ہے اس پرکار سے تو سٹالین اور اس کے پورے خاندان کو سبھی سناتنیوں کو دوڑا دوڑا کر کے مارنا چاہیے کیونکہ اس نے سناتن کو سماپت کرنے کی بیانباجی کی تھی اسی بیانباجی کے تحت تو اویسی بندوں کو بھی ہندو کو دوڑا دوڑا کر پیٹنا چاہیے کیونکہ اس نے پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹانے کی بات اور سو کروڑ ہندووں کو سماپت کرنے کی بات کئی تھی اگر یہی چیز چلتی رہی تو اس کانگریس کے راحل گاندھی کو بھی اسی پرکار سے دوڑا دوڑا کر پیٹنا چاہیے جس نے کی مندیروں میں جانے والے لڑکے تو لڑکیوں کو چھیڑنے کے لئے جاتے ہیں جیسے بیان دیئے تھے جس نے کہا تھا میں کسی پرکار کے ہندو تو میشواس نہیں رکھتا ہوں جس نے اور جس کی پوری کی پوری پارٹی اور اس کی امہ نے بھگوان شریرام کے استیتو کا نکار دیا تھا اور جن لوگوں نے شریرام سیتو کو توڑنے کا پریاس کیا تھا جنہوں نے اپنے درجنوں وکیل شریرام مندر کے خلاف کھڑے کر دیئے تھے اور جنہوں نے علپ سنکھک سرشہ قانون بنا کر کے ہندووں کا جیون ہاشیے پر ڈالنے کا پریاس کیا تھا ان سب کو بھی دوڑا دوڑا کر کے اسی پرکار سے پیٹا جانا چاہیے ایک سال سے زیادہ دلی کو بندھک بنا کر کے وہاں کے کروڑوں لوگوں کو ترست کرنے والے کسان آندولن میں جو بیٹے ہوئے عراجک تطو تھے ان کو بھی اسی پرکار سے دوڑا دوڑا کر کے پیٹا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی ہندوستان ہندووں کے خلاف کافی غلط بیانباجی نیگیٹیو بیانباجی کی تھی اگر اسی پرکار سے نیائے ہونے لگ گیا تو یہ ہے عراجکتہ کا پریائے بن جائے گا اور انیائے ہی انیائے فیل جائے گا اگر جو لوگ ابھی تلق کہہ رہے تھے کہ بھارت میں ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے وہی لوگ آج اس ڈکٹیٹرشپ کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں یا پھر اس میں کوئی آشری نہیں کہ کل یہی لڑکی کانگریس کی نیتا بن کر پنجاب یا ہریانہ سے چناؤ لڑ رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے جیت کر کے سنسد میں بھی بیٹھ جائے لیکن اسی کانگریس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس دادی جیسی ناک بتا کر یا جس دادی کا پوتا بتا کر کے یہ لوگ چناؤں میں اترتے ہیں اسی محلہ کو اسی اندرہ گاندی کو گولی مارنے والے ویکتی کا بیٹا جو خالستان سپورٹر ہے وہ جیت کر کے سنسد پہنچ رہا ہے یعنی کہ اب اندرہ گاندی کا پوتا اور ان کے ہتیارے کا بیٹا وہیں ایک ہی ساتھ ایک ہی سنسد بھون میں بیٹھیں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں کانگریس کی انہی غلط اور اراجک تتھووں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس محلہ نے جس نے کی کانگنا ناوت کے چہرے پر ہٹ کیا ہے اس کو جواب دیتے ہوئے کانگنا نے بھی ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جرہ آپ اس کو سن لیجئے آج چندگر ائرپورٹ پہ جو حادثہ ہوا وہ سیکیورٹی چیک کے ساتھ میں ہوا وہاں پہ میں سیکیورٹی چیک کر کے جیسے ہی نکلی تو دوسرے کیبن میں جو مہنہ تھی جو سرکشہ کرمچاری تھی انہوں نے ان کے پاس یا ان کو کروس کرنے کا انتظار کیا اور سائٹ سے آ کر مجھے میرے فیس پہ ہٹ کیا اور گالیوں دینے لگیا اور جو میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارمز پر ٹیسٹ کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اور کانگنا نے لاسٹ میں ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ پہلے ان کو دھیان پنجاب پر دینا چاہیے جہاں پر اس سمیہ پر اتی وادی تا کی جو گتی ویدیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں وہاں پر کس پرکار سے خالستان سپورٹرز جیت کر کے سنسد پہنچ رہے ہیں اور اسی میں میں ایک چیز جوڑ دوں کہ وہاں پر کس پرکار سے کس دردگتی سے کرسچینٹی فیل رہی ہے اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں سکھزم کی بات کرتے ہیں کس پرکار سے وہاں سکھزم سماپت ہوتے ہوئے کرسچینٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے کس پرکار سے وہاں پر نشاکھوری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کس پرکار سے پنجاب کا نام اب ڈوبتا جا رہا ہے اور کس پرکار سے جو ابھی نئے سروے اور نئے خبریں ہیں کہ وہاں سے ہجاروں کروڑ کے بزنس بھی بند ہو چکے ہیں وہاں سے پلائن کر چکے ہیں کیونکہ وہاں پر لگاتار اتی وادی تا بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر لگاتار جو ایٹیز کا جوانہ تھا وہ آتا جا رہا ہے اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے اس کے باوجود بھی کافی سارے انڈیگٹ بندھن کے لوگ تو خوش ہیں لیکن جرہ ویچار کیجئے کہ آپ لوگوں سے بھی کافی لوگوں کی خندتہ ہے اور وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سرکشا کرمی ہوں گے اگر وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس پرکار کا ٹریٹمنٹ کرنے لگ گئے تو آپ کو بھارت ورش میں موچ ہپانے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ ساٹھ سال میں آپ ہی لوگوں نے اس دیس کو حد سے زیادہ لوٹا ہے دوسری خبر ہے تمیل نارڈو کی تمیل نارڈو میں اس سمیہ پر جو سرکار راج کر رہی ہے اس سرکار کے کارک ارتاؤں نے ایک بکرے کے چہرے پر انہا ملائی کا فوٹو لگا کر کے اس بکرے کی گردن کاٹتی ہے اور یہاں دکھانے کا پریاس کیا ہے کہ کس پرکار سے ہم انہا ملائی کے ساتھ میں اس پرکار کا ویبھار کریں گے ارتھات جو آئی ایس آئی ایس کا موڈل ہوتا ہے وہی آج وہاں کی تتکالین سرکار بنا کر دکھا رہی ہے یہ وہی سرکار ہے جس نے کی ایک خبر کے اوپر منیش کشب کا پورا کا پورا کریئر تباہ کر دیا جیون برباد کر دیا اس کے گھر میں بلڈوجر چلوا دیا گھر کے در دروازے بھی نیلام کروا دیئے تھے انہا ملائی حالا کی تمیل نارڈو سے ہار گئے ہیں تمیل نارڈو میں بھارت جنتہ پارٹی کی کوئی بھی سیٹ نہیں آئی ہے ایک ہارے ہوئے امیدوار کے لیے بھی اتنی نفرت ہے کہ اس کا فوٹو ایک بکرے کے چہرے پر لگا کر کے اس کو بیچ سڑک کاٹا جا رہا ہے حالا کی انہا ملائی نے کہہ دیا ہے کہ میں یہی پر کھڑا ہوں اور جس کو میری جان لینی ہے وہ آ سکتا ہے بکرے کو پریشان کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے لیکن اگر اسی حساب سے چلا جائے تو کیا بھارت جنتہ پارٹی کے نیتا گن جو کی ہار گئے ہیں اور جہاں پر وپکشی دل جیت گئے ہیں کیا ان کے فوٹو ڈال کر کسی بکرے کے ساتھ میں اس پرکار کا ویوار کر سکتے ہیں یدی انہوں نے ایسا کر دیا تو پھر ترنت ہی تانہ شاہی والے کوکروچس باہر نکل آئیں گے تب ہی تانہ شاہی والے جتنے بھی شگو فیو سب باہر نکل آئیں گے لیکن ابھی وہی انڈی گٹ بندھن جو سناتن کو سماپت کرنے کی بات کرتا ہے وہی سناتن کی بات کرنے والے انہ ملائی کے ساتھ اس پرکار کا ہشر کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور پورا کا پورا چندی گٹ بندھن پورا کا پورا ہندو ویروہ دی گٹ بندھن اس بات کے اوپر چپ ہے اس کا کارن سمجھئے کیونکہ پورا کا پورا چندی گٹ بندھن ہی اگر ووٹ مانگنے جاتا ہے تو وہ ہندو ویروہ د کے نام پر ہی ووٹ مانگتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہندو اپنے گھروں سے نکلتا بھی نہیں ہے دوسری طرف ہم نے ایک لائیو میں بھی بتایا تھا کہ کس پرکار سے 102 سے زیادہ جھوٹ اس سمیہ پر بھارت کی جنتہ کی رگوں میں اتارا جا رہا تھا جب نریندر موڈی اور ان کا پورا کا پورا میڈیا تنتر بھارت ورش کے اندر وکاس کاریوں کی گاتھائیں رچ رہا تھا اس سمیہ پر وکاس کی ندیاں بہہ رہی تھی کہ ہمیں ووٹ ملے گا لیکن جھوٹا نیرٹیو بنا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے باوجود پورونا بہومت سے پہلے روکنے میں وہ لوگ کامیاب رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار نے پھر بھی ان جھوٹ فیلانے والے لوگوں کو کبھی جیل میں نہیں ڈالا اسی تمیل نارڈو کی سرکار میں کام کرنے والے لوگ آج اس پرکار کا جہادی موڈل چلا رہے ہیں جو کی ایک آئی ایس آئی ایس جیسا سنگٹن چلاتا ہے یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ بھارت جنتہ پارٹی سے سنبندیت لوگوں کے وشہ میں لوگوں کے اندر آم جنمانس کے اندر جھوٹا نیرٹیو چلا کر کے نفرتیں بھری جا رہی ہیں ان کے جیون کو سنکٹ میں ڈالا جا رہا ہے وہ لوگ کہیں باہر آ جا نہیں سکتے ہیں جس ویکتی نے تمیل نارڈو کے اندر چار پرسنٹ سے ساڑھے دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ تک ایک ووٹ انکریز کر ڈالا ہے اس ویکتی کے خلاف ایک پارٹی کے سدسیوں اس کے نتاؤں کا اتنا جہر اگلا جانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ایک لوگ تانترک دیش کے اندر لیکن یاد رکھئے دھرو کے جریوال نے کہا ہے کہ تانہ شاہ تو پھر بھی نریندر موڈی ہی ہے نہ وہاں پر سی آئی سیف کی جوان گلت ہے اور نہ یہاں پر ایک سبتہ دھیم پارٹی کے لوگ گلت ہیں پھر بھی جو گلت ہے وہ نریندر موڈی ہی ہے اور نریندر موڈی ان کی سرکار اور ان کا پورا کا پورا میڈیا تنتر یہ باتیں سن کر کے چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کر دیا تو ہم تانہ شاہ نہ کہہ لینے لگ جائیں لیکن اس انفیرٹی کمپلیکس کے چلتے کس پرکار سے کنگنا راناوت کو پیٹ دیا جاتا ہے اور کس پرکار سے انہ ملائی کے جیون کو ہی دھمکی دے دی جاتی ہے کس پرکار سے اس کے سپورٹرز کو ہی ہاشے پر ڈال دیا جاتا ہے نیوٹرل بات کرنے والے یوٹیوبرز کو ہی شیڈو بین کروا دیا جاتا ہے اور اے آئی کے مادیم سے جھوٹ فیلائے جاتے ہیں سینکڑوں اور کروڑوں لوگوں کو برین ووش کر کے ایک لٹیری پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے بھی مجبور کر دیا جاتا ہے آتماو لوکن چل رہا ہے سنا ہے آج کل آتماو لوکن میں اس پرکار کی چیجوں پر بھی اولوکن ہو منتھن ہو چنتن ہو ایسی ہماری اپیل ہے تانہ شاہ تو کہے دیا ایک بار بن کر بھی دکھا ہی دینا چاہیے تھا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے جانکاری سے بھرپور لگتا ہے تو اس کو سب کے ساتھ میں شہر وش کر رہے ہیں اور دھائی مورچے کا چکرویو نام کا یہ جو کورس ہے یہ کتاب نہیں ہے ماتری یہ کورس ہے اس پر دو سو روپے کے چھوٹ چل رہی ہے اور یہ مشن بنا لیا ہے میں نے کہ اب مجھے اسے گھر گھر تک پہنچانا ہے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ ہندووں نے ایودھیاں میں ہی اس بار وہ کام کر دیا جس کی آشا نہیں تھی امید نہیں تھی اب لگتا ہے کہ دس سال کے اندر کوئی جن جاگ روکتا کا کاریہ نہیں ہوا یہ کاریہ ابھی بہت دور کی کوڑی ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے میرے سنگ بولی ستی سناتن ویدک دھرم کی جائے جہین وندے ماترم